موسیقی اسلام علیکم آدھاب دوستو سفن میں خوش آمدید میر تقی میر ایک مہممہ ایک راز ایک کھلے کتاب ایک ایسا شائر ایک ایسا شخص جس کا کہا آج بھی مستند ہے اور شاید آئند آنے والے زمانوں تک رہے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس مجلس کا وہ ہے اکیسویں صدی کی غزر پر یعنی جدید شعورہ پر میر تقی میر کی شیری اثرات میر تقی میر کی شیری اثرات کے حوالے سے یوں تو بہت سے بباحث ہوئے لیکن آج جس شخصیت سے ہم سب فیض حاصل کرنے جا رہے ہیں استاد الاسالزہ ہے ایک زمانہ ان کا محترف ہے اور آپ کا جو تھیسیز ہے نئی غزر کے حوالے سے برخصوص دو ہزار کے بعد کی غزر وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور خود اگر آپ کے شیری منظرنامے کی بات کریں اور آپ کے اسلوک کی بات کی جائے تو شاید مجھے ایسا مقتدی نوکرابر شیال صاحب کے سامنے بات کرتے ہوئے بہت سارا چچکے کا بھی اور مطابق کے بات کرے گا کیونکہ استاد بیعت اور استاد ہوتا ہے نوکرابر شیال صاحب بہت محبت آپ کی آپ نے پاک دیا سوال میں نے اقتدائی طور پر ایک جنریٹ کیا ہے کہ اکیسویں صدی کی غزر پر میل کے اثرات یہ ایک ٹاپک بھی ہے لیکن ایک مباعثے کے طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو کیا یہ اثرات ہیں یا نہیں ہے یہ صورت میں بھی بات آتی ہے دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک منارہ ہو جو سب سے انچا ہے اور روشن ہے اور آس پاس کا جو علاقہ ہے اس پر اس کی روشنی موجود تھا لہذا یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ میر کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں ظاہر ہے کہ ہیں اور صرف اکیسویں صدی پر نہیں وہ اٹھارویں صدی کا شاہر ہیں اور پچھلی دو دین صدیوں پر ان کے اثرات موجود ہیں لیکن اس کو جس تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں اثر کے حوالے سے ایک بات جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اثر کا ایک معنی سایہ ہے یعنی وہ سایہ ہے جسے ہم بول پرید کہیں صحیح آدھے لوگ تو جو اپنے اوپر میر کے اثرات یا اثر کا ذکر کرتے ہیں وہ وہ والے ہیں اثر کا ذکر ہے اثر کا اثر ہے صحیح صحیح وہ اس کے اثر بھی ہے وہ کسی دردرود سے بھی نہیں جا دیکھیں خود کو ریلیٹ کرنا ہے ہر آدمی کی ہر لکھنے والے کی ہر آرٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے فیلڈ کے بڑے آدمی کے ساتھ اس کی کوئی نظرنس پیدا ہوتا ہے کسی طرح وہ اس کے ساتھ خود کو ریلیٹ کر کے پہچانا جائے جب تک اس کی اپنی پہچان کہ اپنے پہچان بنی ہوئی ہو پھر بھی مغالب جیسا شاعر بھی کہتا ہے زوک جیسا شاعر بھی کہتا ہے باد کے لوگ بھی کہتے ہیں اب تک لوگ کہہ رہے ہیں وہ ایک اور باد لیکن ایک خاص سمانہ ایسا آیا ہمارے ہاں ہونڈ سے گا رہا ہے وہ اس کے اپنے کی میرت weer زیادہ نصر ر portfol حوام ویں پھر اپنے شاہ اور اس کے ساتھ کوئی رعب جن azt ایک چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ اس وجہ سے بھی کہا گیا کیونکہ اس سے پیچھے والی جو غزل ہے جیسے یاسکانہ جنگیزی نے یعنی غالب کے جو اثرات ہیں ان سے شوری طور پر اور ایک خاص بغاوت کی حصہ کے ساتھ نکلنے کی کوشش کی تو یہ غالب اتنا بڑا شائر ہے ایک زمانہ اس کے سیر میں آگیا ہے تو اس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بعد میں اقبال آگیا وہ اتنا بڑا شائر ہے کہ اس کے دیچے دبکے ہو تو اب اس کے ایک سطح پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میر کے ساتھ خود کو اگاملانا ایک حد تک کوشش تھی خود کو اقبال کے اثرات سے نکالنے کی غالب کے اثرات سے نکالنے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دونوں فنی سطح پر اور مصری کی جو تراش اور اس کی جو جشتی اور اس کا جو گرافٹ ہے اس کی مضبوطی کے ایسے درجے پر ہے کے لیے بنجائش نہیں دیتے کم توفیق شائر کو کہ وہ کسی طرح بھی ان کے پاس سلائے میر کے ہاں زبان کی لہجے کی لطافت کی نزاکت کی ہماری مقامی زبانوں کے ساتھ ملنے کی محابرے کی زبان کی اتنی گنجائشیں موجود ہیں اتنی سپیس تو آپ کو دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر اپنا رستہ تلاش کر سکتے ہیں نیاز آباد کے شائروں نے یہ سپیس تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاہر ہے یہ کا اثر ہے اور پھر یہ سلسلہ آگے بھی چلا اور بہت اچھے لہم جو ہیں وہ اس میں پیدا ہوئی لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ اس میں میر کے اسسنس کو اس کے جوہر کو پہچان کر اس کے اناثر کو دریافت کر کے ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کا معاملہ کم ہے اور فیشن ازدگیر زیادہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے سے کہ میں میر کا مرید ہوں یا میری ریلیشن میر کے ساتھ ہے تو کوئی برکت پیدا ہو جاتی ہے صرف اتنا کہنے سے نہیں تو ٹھیک ہے ایک روحانی تعلق پر تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن فرح کی سطح پر میر کے ساتھ جام دلنا یا اس کے ساتھ کچھ تعلق پیدا کرنا یہ آسان چیز نہیں میر نے اس کا بہت مشکل ہے وہ بظاہر آسان لگتا ہے لیکن دراصل میر بہت زیادہ مشکل اس کے ساتھ جاں میرنا بات مشکل ہے صحیح بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ بے انتہا مشکل ہے یار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میر کے باس ٹریش بہت تھا اس لئے یہ بہانہ صاحب نے رکھا جاتا ہے دوسرا میں اس مشکل کی حوالے سے آپ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گا بات کرنا چاہوں گا کیا یہ سہل ملتنا کی وجہ سے ہے کیا یہ زبان کی وجہ سے کی مشکل بسندی کیا یہ مضمون کی وجہ سے کی کیا سوچیں دیکھیں یہ ٹریش والی بات ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے دو طرح کے شاعر ہیں یہ میں نے زبر اقبال پر اس مضمون لکھا تھا کیونکہ کتاب کے دیبانچے کی طور پر چھپا لیتا ہے اس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میر ایک ایسا ہے جو آرٹسٹ خود پر بہت زیادہ اعتماد رکھتا ہے اور وہ پڑھنے والے سے گھبراتا نہیں یا اس کو خود پر اتنا اعتماد ہے کہ اس کا آنڈھا کیا ہوا کام تھوڑا بہت کچھا پکا کیا ہوا کام بھی اگر لوگ دیکھ لیں تو اس کی شہرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو وہ اپنے کاری کو اپنے شوروم تک نہیں رکھتا بلکہ اپنے کارخانے تک لے جاتا ہے کیا بات ہے تو ہمارے پاس جو ایسا شاعر ہے جو گبراتا ہے اس چیز سے وہ شوروم کو الگ لکھتا ہے اور اپنا کارخانہ الگ کارخانے میں وہ کام کرتا ہے کچھ پکی چیزیں وہاں رکھتا ہے ان چیزوں کو سامنے نہیں لاتا جو ریفائند چیزیں ہیں جو فینش پروڈکٹ ہیں اس کو صرف سامنے لے کر آتا ہے کسی کو ہوا بھی نہیں لگی کہ غالب کی لکھان گزرک آگے کیا بات ہے واہ 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 ایسا تو نہیں کہا نا کہ غالب اتنی دیر شیئر کہتا رہا ہوگا اور سارے کے سارے شیئر اس نے اسی سطح کے پر کیا کہنے لیکن اس نے اپنی ناکامی کی دنیا کو ہوا بھی نہیں لگی کیا بات اور سوال ہی نہیں کرتا ظاہر جو غالب کی تو اس حوالے سے بات نہیں ہے لیکن درد اس حوالے سے خاص کر دیکھنے پر شاہر ہیں آپ دیکھیں چھ دیوان ہیں میر کے آٹھ دیوان ہیں سودا کے اور علماری کا خانہ بھار جاتا ہے لیکن اسی دور کے شاعر ہیں میر درد جن کا صرف ایک دیوان ہے اور وہ بلکل چھوٹا سا ہے لیکن اس زمانے کے تین شاعروں کا جب ذکر کرتے ہیں تو میر اور سودا کے بعد درد کا نامت ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ درد نہیں بلکل منتخب کلاب اپنا چاہتا ہے اور اس نے گنجائش نہیں چھوڑی اس کو افورد نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی ناکام چیز کو بھی سامنے لے کے آئے ورنہ اس کا درجہ بار کام ہو جائے گا ڈیلوٹ ہونے کی بجا سے لیکن میر کے پاس جوہر اتنا زیادہ ہے کہ اتنا کچھ جسے آپ ٹریش کہہ رہے ہیں جو دنیا میں تمہیں سمجھا جاتا ہے جس کو سمجھا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے دیکھیں وہ شاعر جو صرف موضوعات تک یا صرف فکریات تک خود کو نہیں رکھا بلکہ زبان بھی اس کا مسئلہ ہے اسلوب بھی اس کا مسئلہ ہے کلچر بھی اس کا مسئلہ ہے وہ اپنے مصرے میں ہر وقت فکر میں مبتلا نہیں ہے فکر کی فکر میں مبتلا نہیں ہے کسی جگہ پر وہ آپ کو لفظ کا استعمال سکھا رہا ہے کسی سطح پر وہ آپ کو سولت کا استعمال کسی جگہ پر وہ آپ کو کیفییت کو کیپچر کرنا سکھا رہا ہے تو ظاہر ہے باد کے لوگوں کے پڑھنے کے لیے دیکھنے کے لیے ہر جگہ پر مختلف طرح کی چیزیں موجود ہیں اور ظاہر ہے جس کو آپ ٹیش کہا رہے ہیں وہ اس میں استفادے کے بہت سے پہل ہوگا اس میں بڑے شاعر کا کارخانہ دیکھنے کے بہت طریقے ہیں تو میر کو پڑھنے کا طریقہ ہو رہا ہے میر کے پڑھنے کا طریقہ بلکل اور ارواد درست کی ڈاکٹ ساب نے اب سوال کا دوسرا حصہ مشکل دیکھنے ہم آتے ہیں یعنی اکیس ویسا دیگر اس کی اثرات ہیں مشکل نہیں اب دیکھیں اگر آپ کو فاروقی صاحب کی بڑھیں شہری شورانی ہیں جس طرح سے میر کو پڑھا ہے میر کو پڑھنے کا طریقہ دریا آپ دلیا ہے ورس پر جب ایک بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے آپ کی انڈیجنس محمقات نے اس کی خورتی ہے کہ اس کی ایک دوست کرنے کا دلیا ہے کیسے آپ کی انڈیجنس محمقات شہری شروع شیinstی چیزیں ورہا رہا ہے محضر سے peuس بک باج اچھ بگر اگر آپ صرف اس کی زبان کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں بھی اتنی بڑی سٹڈی ہے کہ کس سطح پر جا کر اس کی زبان کا استعمال کیا ہے کس سطح پر جا کر اور کس سطح پر اتر کر دونوں ہیں یعنی ایک رینج ہے زبان کی کہ کہاں سے لیٹ ہو کہاں تک زبان ہے اس کو وہ شیری زبان بلانے پر دادل دیں اب دیکھیں یہ دو فرق ہیں کس سطح پر جا کرتے ہیں کس سطح پر جا کرتے ہیں اب ہم میر سے لیٹ کرتے ہیں میر جب یہ کہتے ہیں کہ وہ جانو مسجد کی مسئلیوں پر بیٹھنے والے ہیں کہ لوگوں کی زبان بولتے ہیں گفترو پر مجھے عباس سے باباس پسند پر مجھے گفترو عباس سے یہ ساری چیزیں جب ہم اس کا ریفرنس دیتے ہیں اس کا پرسط یہ ہے کہ میر نے عام آدمی کی زبان میں شاعری نہیں کی بلکہ میر نے عام آدمی کی زبان کو شاعری بنا دی ہے واہ 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 کیا خوبصورت بات ہے اس پر کو سمجھتے ہیں باہ واہ بڑا آدمی آپ کو اپنے تکلا دے ہیں اس زبان کو شاعری زبان میں ڈھالنا یہ اس کی کترت ہے آپ یہ سمجھتے ہیں جب عام آدمی کی زبان میں شاعری کرنا شروع کرنا تو آپ میر کے ساتھ جاہبے لے گئے یہ یہ زبان ہے ایسا نہیں ہے وہ شاعری پسند وہ پوچ ہو جاتی ہے وہ آمیانہ ہو جاتی ہے وہ بازاری ہو جاتی ہے وہ سلینگ میں چلی جائے کیا بات جب تک آپ کے اندر یہ سلیکہ نہیں ہے آپ کے اندر یہ ہنر نہیں ہے کہ آپ گرے پڑے لفظ کو جس کو ریختہ کہتے تھے گرے پڑے لفظ کو کم درجہ لفظ کو عام استعمال کے لفظ کو جس میں کے اپنے اندر شعریت موجود نہیں ہے آپ کا ہنر اس کو سیکل کر کے شعریت کے مقام پر لا دیں یہ ہے بڑے شاہر کا کام کیا بات ہے تو آپ اُلٹ کام چلانا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ بھی ایسا کر رہا تھا تو اس وقت سے ہم کر رہے ہیں تو یہ آپ کا مقالطہ ہے لہٰذا اس فرق وہ ہی رہے گا کہ آپ کی شعریت آمیانہ شعری بن جائے گی اور وہ سہل ممترے تک کے درجہ پر فائز ہو جائے گی کیا بات ہے کیا خوبصورت بات آپ نے گئی امیر کی زبان کی جہاں بات ہو رہی ہے تو مجھے ایک خیلی یاد آ رہا ہے دیناج مون کے حوالے سے بھی یہ جو میرے رونے کی حقیقت جسمت تھی ایک متد تک وہ کاغذ نم رہا ہے اب آنکھ کے پردے کو لے کر اور پھر دیگر ملٹی ڈیمینشنل انگلز کو دیکھیں تو یہ شعر اور پھر اس کی زبان کے حوالے سے بھی اور میر کے جو انتخابات ہوئے ان کو بھی اگر دیکھا جائے یا انتخاب کیا جائے تو میر کے ہام ہم جو آج زبان بول رہے ہیں وہ ملتی ہے وہاں ہم دیکھیں یہ نم رہا یہ نم کا کافیہ ہے اصل میں یہ سوت کی جو آپ کے پاس آپ اسے کیا کہ بہچان ہے کس حرف کے بعد کونسا حرف آئے تو اس سے کیا آواز پیدا ہوتی ہے اور وہ آواز شعر کے مجھوئی کافیت میں کانٹیبیوٹ کتنا کرتی چیزیں سمجھانے سے بتانے سے زیادہ محسوس کرنے کی چیزیں اس کے لئے آپ کو ظاہرہ ریاست چاہیے پڑھنے کی ریاست چاہیے لکھنے کی ریاست تو بات کی بات ہے سخن مشتاق ہے عالم ہمارا بہت عالم کرے گا غم ہمارا پڑھیں گے شیر رو رو لوگ بیٹھے رہے گا دیر تک ماتم ہمارا عالم ہمارا یہ چیزیں جتنی آپ میر سے سیکھ سکتے ہیں کوئی اور شاعر ایسا نہیں ہے میں بات کریں میرؑ میں اکشیر مرید اگر خلط یاد آرہ ہے میرے اسلام میں بلیٹھ کر دیجئے میں اکرمی کی رہتا ہے کر رات چش پ خون بستا سے پھر نروح رکھا میرؑ ہم تو سمجھے آزان کے لئے اب یہ شیر دیکھیں چش پ خون بستا پھر نہو اگر آپ میر کے بعد کی غزر پڑے گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میر کی شیر کیسے سفر کرتے گے ہم نے ہی کہ جس نے ہی سے پڑے گا انہیں گے اکبال کے ہم بہتا اچھ ہے آہ ہزاروں صاحب نے احمد کی بخش کی اشک تھا ایفرد برسوں اشک تھا جو رسول ہو آیا اہا یہ میر کا مصر دل اشک تھا جو رسول ہو آیا اور اکبال کا مصر آیا کہ اشک خدا کا رسول اشک خدا کا کلام واا ، واا اور اس پورے پورے اکبال کا عشق اور اس کا مطاعد ہیں اور اس جتنا بڑا اپنے اس کے پیچھے گھر آپ دیکھیں تو امیر کے ہاں اسی سطح پر جا کر یہ سارے کسارا کونسپٹ موجود ہے لہذا اگلے شائروں کے ہاں کس طرح جا کر بڑا شائر جو ہے وہ ٹریبل کرتا ہے اس کی بات ٹریبل کرتی ہے اس کا ایکسپریشن ٹریبل کرتا ہے بات کا ٹریبل کرتا ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ خیال تو آپ لے آتے ہیں خیال کسی نے بیان کیا ہے وہ گنیزی سے اردو میں آسکتا ہے وہ فرانسی سے گنیزی میں آسکتا ہے لیکن جو ایکسپریشن ہے وہ تو اسی زبان پر آئے گا کیا ہے تو ایکسپریشن ٹریبل کرتا ہے بیلکہ تو یہ بہت بڑی بات ہے اچھا ایکسپریشن کی جہاں بے بات ہو رہی ہے باتے دیکھیں ٹائمر چل رہا ہے ناسکہ ٹائمر چل رہا ہے ناسکہ اچھا سر جہاں ایکسپریشن کی بات ہو رہی ہے وہاں بے ہم آردے ہیں ہماری جدید قضل جس کو کہا جاتا ہے اور جو ہماری سوشل میڈیای قضل ہے جس پہ آپ کارتیسیز بھی ہے آپ کی واقعیدہ کتاب موجود ہے آج کا شائر دو آزار کے بعد جن میں میں اپنے ہاں مصر دیکھتا ہوں اپنے بات کے لوگ دیکھتا ہوں میر ان کے ہاں آپ کو ریلیونٹ آزار دیکھتا ہی دیکھتا ہی دیکھتا ہے دو سطح ہے اب جو صاحب وہ چیٹ جی پیٹی ایک شائر آگئی ہے آپ کو پتہ یہ ہے جی راہ جو صاحب راجر جائر جائر انہوں نے محارت پیدا کر لی ہے کہ وہ ایک کانٹنٹ ڈیویلپنٹ مشین کر میں لگے بن بل خضر ہے بین از میں بھی انسان میں بھی بھی ہیں اس تناظر میں یہ ہے نئے آدمی کے کیے ہوئے کام کو دیکھنے کا ایک ذات ہے ایکیسویں صدی میں شائر کانٹنٹ ڈیویلپر ہو گئے یعنی اس میں اپنی سابقہ شائری جو اس نے پڑھی ہوئی ہے جو اس سے پہلے ہو چکی ہے اس سب کی اس کو پڑھ کے اس کی روایت سے استفادہ کر کے اس کو دیکھ کر اس کے محول میں رہ کر اور جو وہ ایک سو سال آگے ہے مثلا قالب سے آپ میں ایک سو سال آگے ہیں ڈیوڑھ سو سال آگے ہیں وہ اٹھرمی صدی کے آخر پہ پیدا ہوا انیسویں صدی کا شائر ہے ہم بیسویں صدی کے آخر پیدا ہوئے تو ہم ڈیوڑھ سو سال بعد پیدا ہوئے ہم غالب سے قالب کے احد سے بڑا کولیکٹیو کارشیس لے کے پیدا ہوئے ہیں ہمارے پاس ایک سو سال یا جو جینیٹیکل تجربہ ہے وہ جیدہ ہے ہم آگے کی نسل ہیں تو جس طرح ہم سے آگے کی نسلیں ہم سے زیادہ تیز ہیں بہت سمجھنے میں تیز ہیں معاملات کو بہت معاملات کو کرنے میں تیز ہیں اسی طرح ہم بعد کی نسل ہیں تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ایک سال کے شائروں کے ہاں خاص طور پر اکزر میں آپ دیکھیں جس آسانی کے ساتھ وہ مصرہ بڑا ہے ساٹھ کی دہائی کے لوگوں کے ہاں ستر کی دہائی کے لوگوں کے ہاں تجاز کی دہائی کے لوگوں کے ہاں اس طرح کا مصرہ بڑی ریاست کے باد جا کر بڑتا تھا بالکل اتنی آسانی نہیں تھی ایک عمر کے بعد ہی ریاست پر آیا چھوٹے چھوٹے بچے وہ ایسا ایسا مصرہ کہتے ہیں کہ اس پر حرانی ہوتی ہے کہ اس میں کیسے بناتے ہیں تو اس میں یہ سمجھنا چاہے گی لیکن دیکھٹ کہا ہے مصرہ تو ہے مصرہ تو ہے یہ مصرہ کی کرافت ہے جو روایت میں رہتے ہوئے آپ کے ہیں پیدا ہوئے اس میں آپ کا مصرہ ہے لیکن وہ کم ہے آپ کا کام وہاں شروع ہونا تھا جہاں پر مصرہ کی اس سافت کو مصرہ کی اس ریاست کو اس صلاحیت کو آپ ریلیٹ کر پاتے اپنے دور کے علمیہ کے ساتھ اپنے دور کی پیچیتگی کے ساتھ اپنے دور کے مباحث کے ساتھ جب آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یا یا تو آپ سپارٹ ہو جاتے ہیں آتھے لوگ ایسے ہیں سپارٹ ہیں یا اس کی سبب وہ چائے کا ذکر کر رہے ہیں وہ پیالی کا ذکر کر رہے ہیں وہ بس کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو کر دیتے ہیں لیکن وہ بس الگ پڑی ہوئی وہ شیئر میں نے لی وہ باہر پڑی ہوئی تو وہ مصرہ تلازمہ جو ہے اس کا خیال دکھنا کسی ایسی اسوسیشن تلازمہ اسوسیشن آپ تلازمہ کہیں گے تو لوگ ڈریں گے یہ بتانے کی اچھا ہوتی ہے اسوسیشن کہیں گے پوش ہوں گے کہ اچھا یہ تو عام سی چیز ہوتی ہے تلازمہ کہ مطلب ہے اسوسیشن اسوسیشن کے ساتھ اس میں کوئی لنک پیدا ہونا چاہے گے جو ارگامک ہو یا ڈینیمک ہو تو وہاں پر آ کر ناکامی ہے شاید اس کی وجہ ہی ہے کہ اپنے تجربے پر نہیں کہہ رہا تو لہٰذا مصرے کہتا ہے انیشمی صدی کی طرز کے جو انیشمی صدی میں تو چست تھے چست وہ آج بھی لگتے ہیں لیکن ان کا جو تخلی کی تجربہ نہیں ہے اس کا جو اس کا جو موڈل ہے اسے مانے اترک گاڑیوں موڈل تو بڑا جدید ہے تو وہ پرانا موڈل ہے انیشمی صدی کے موڈل کا مصرہ کہہ رہے ہیں وہ ہے تو بہت اچھا ہے لیکن یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ جدید زمانے میں آکے مغلیہ طرز کی ایک بارہ دری بنا دیں وہ ہوگی تو بڑی اچھی ایک زمانے میں وہ اچھی تھی لیکن اسے جدید طرز کی طابق نہیں کہہ سکتا ہے نئے آدمی کو وہ نہیں کرتا چاہیے دوسری بات یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ جتنا آپ قریب لاتے ہیں امیج کو جب آپ استعمال کرتے ہیں شہر غزل کے شہر پر تو وہاں پر جب تک اس میں آپ لطافت لیدا نہیں کرتے وہ غزل کے شہر کا آسا ہونے جاہیے اس میں تک ہوتی پر آنیتا ہے اور یہ ریاست کا مواملہ ہے ظاہر ہے اس کا یہ بطر نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ جائیں لیکن اس پر کام کریں دوسری بیر کے ہاں تخلیقی وعدات بہت بڑی تھی اس زمانے کے سماجی صورتحاد سیاسی صورتحاد پھر بیر صاحب کا بچپن اس میں ان کے گھر کا کوپنا پھر عشق میں ناکامی پھر سنسلہ اور ان کی زندگی ایک زندگی میں پچاس سیشن پچاس تصویریں ہمیں نکھائی دیتی کم ہوگیش آج کے تخلیق کار آج کے نوجوان کے ہاں کیا اتنا بڑا تخلیقی تخلیقی سماجی تجربہ آپ نکھائی دیتی شاید امیر تو ایک آنم وہ بوری اٹھاروی سلی میں ایک ہی تھا صحیح ظاہر ہے ابھی تو اٹھاروی سلی شروع ہوئی اور اس کے بیس تھی 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 سار مجھرے ہیں ابھی تو آپ پچھہ تک سال انتظار کریں صدی بوری ہونے پھر ان سارے آدمیوں میں سے ایک بندہ ہوگا اس کے اطلبہ ہوگا ہر اہرے گہرے یا اس کے ہاتھ ہوئی تجربہ ہی تھی تخلیقی سلی میں آئے گا یہ ممکن ہے اور اما اس کی ضرورت ہے ایک دو آدمی بھی بڑے اس طرح کے ہوتا وہ کافی ہوتے ہیں صدی میں اور باقی لوگ تو ان کی پنیریوں کے وہ چلتے جاتے ہیں چیزیں ایکسپلور کرتے جاتے ہیں بار میں باپ میں بڑا عطا ان کو سمیٹھ لیتا ہے تو باقی یہ جو جتنے باتیں آپ نے بیان کی ہیں یہ مطلب ہو سکتا ہے آپ کی آپ چھوٹے ہیں بارتوں لیکن آپ اپنے زندگی کو لے جتنے نشیب و فراز آپ کی اس موقت سے زندگی میں لے ایکسپلور کرتے ہیں چھوٹی سی عمر میں آپ نے دیکھ لیا ہے مسئلہ سے نشیب و فراز نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کو کسی اپنے زندگی کے واقعے کسان ہے کسی معاملے کو آرٹ میں ڈھالنے کا انہر آتا ہے واہ 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 کیا خوبصورت واہ امیر اپنے انہر کی وجہ سے بڑا ہے کسان ہے کی وجہ سے بڑا ہے لہذا بنیادے طور پر کسان ہے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں اپنے آپ میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کے تجربے کو بڑے شیری تجربے میں بڑے آرٹ کے تجربے میں بدل سکے مگر اس میں پڑتی ہے مہت زیادہ اس کے لئے تو پڑھنا بھی پڑھے گا دکھنا بھی پڑھے گا آرٹ سیکھنا بھی پڑھے گا جلدی کا کام یہ نہیں ہے صحیح اور شکریہ آپ کا آج کی نشیس کیلئے آپ نے بہت سارا وقت دیا اور میں سرکیز بات کو بڑھا ہوں گا کہ انرور ہونا وہ اصل معاملہ ہے اگر توجہ دی جائے تو پھر باقی دنگر سارے لبازمات یعنی میکب اسی چہرے پر سجدہ ہے جس کی وہ نیات پر کچھ نہیں جانتے ہیں میرے کئی شیر بھی میرے خیال اور یہ انر پر یہ ہے میر کہتے ہیں کہ شرط سلیکہ ہے ہر ایک عمر میں ایپ بھی کرنے کو انر چاہیے واہ 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 ایپ بھی کرنے کو انر چاہیے اپنا خیال رکھئے گا اس ویڈیو لنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا سخن کو سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سے خیال کے ساتھ بچان ویدیو